یکم ستمبر سے سیزن شروع ہونے والا ہے اور کیا ادارے اتنی جلدی اپنی ٹیمیں بنا لیں گے کیا ادارے اتنی جلدی لڑکوں کو ریکروٹ کر لیں گے یہ بھی قویسچن باق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپنے یوٹیوب چینل ایم آئی بی سپورٹس پر میں ہوں مرزا اقبال بیک پاکستان کرکٹ بورڈ نے آج پاکستان کے سابق کپتان انزمام الحق کو قومی سیلیکشن کمیٹی کا چیرمین مقرر کیا ہے انزمام الحق اس سے پہلے بھی جب دوہزار انیس کا کرکٹ ورلڈ کپ کھیلا جا رہا تھا اس وقت بھی پاکستان کی قومی سیلیکشن کمیٹی کے چیرمین تھے انزمام الحق کا صرف اعلان کیا گیا ہے اور باقی سیلیکٹرز کے ناموں کا اعلان نہیں کیا گیا پاکستان کرکٹ بورڈ کا یہ کہنا ہے کہ فیلال بیکی آرثر جو کہ کنسلٹنٹ اور ڈیریکٹر ہیں پاکستانی ٹیم کے ان کے علاوہ گرانڈ بریڈ بند جو ہیڈ کوچ ہے وہ قومی سیلیکشن کمیٹی کے رکن رہیں گے اور پھر ان کی معاونت کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ایک صاحب کو رکھا ہے جو ان کی معاونت کریں گے حسن چیما تو اس طرح پاکستان کی یہ سیلیکشن کمیٹی افغانستان کے خلاف سیریز ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کے لیے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ناموں کا اعلان کرے گی دوسری طرف سینٹرل کانٹریک بھی کھلاڑیوں کا جون میں ختم ہو گیا تھا جولائے ایک مہینہ گزر چکا ہے اب سینٹرل کانٹریک کے حوالے سے بھی کھلاڑیوں کے لیے انزمام الحق مشاورت کریں گے کرکٹ کمیٹی کے سربراہیں مضبع الحق پر ان کے ساتھ محمد حفیظ کرکٹ کمیٹی میں شامل ہے پہلے انزمام الحق کا نام بھی کرکٹ کمیٹی میں تھا لیکن چکے انہیں چیف سیلیکٹر بنا دیا گیا ہے اور وہ پیٹ چیف سیلیکٹر ہوں گے تو پھر کرکٹ کمیٹی میں کسی اور کو رکھا جائے گا راشل لطیف پاکستان کے فارما کیپٹن تو پہلے ہی منع کر چکے ہیں کہ وہ کرکٹ کمیٹی میں کام نہیں کریں گے بڑی تیزی کے ساتھ شاٹس کھیلے جا رہے ہیں آج پورا ایک مہینہ ہو گیا چودری زکا شب کو پاکستان کرکٹ بورٹ کا چیرمند منتخب کیا ہوئے چیرمند کا عہدہ سمالے ہوئے کیونکہ ساتھ جولائے کو انہوں نے پاکستان کرکٹ بورٹ کی منیجمنٹ کمیٹی کے چیرمند کا عہدہ سمالا تھا اس کے بعد سے صرف ایک ہی میٹنگ ہوئی ہے کرکٹ منیجمنٹ کمیٹی کی لیکن بڑے اہم فیصلے کیے گئے ہیں اور ان اہم فیصلوں میں سب سے بڑا فیصلہ تو کرکٹ کمیٹی کا تھا کہ مضبعہ اللہ کی سبراہی میں کرکٹ کمیٹی بنائی گئی اس کے علاوہ انزمام الحق کو چیف سیلیکٹر مقرر کیا گیا اور بھی کئی فیصلے ہیں کہ جو زکا شب بڑی تیزی کے ساتھ کر رہے ہیں کرکٹ کے حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ پہلے انہیں اپنے آپ کو تین سال کے لیے پاکستان کرکٹ بورٹ کا چیرمند منتخب کرانا چاہیے اگرچہ وزیراعظم سیکریٹریٹ نے جو پریس لیز جاری کیا تھا جو نوٹفیکیشن بھیجا تھا آئی پی سی منسٹری کے ثرو اس میں یہ تھا کہ چھے مہینے کا وقت دیا گیا ہے زکا شب کو کہ وہ کرکٹ کے معاملات چلائیں لیکن ابھی تک الیکشن نہیں ہو رہے اور دوسری جانے پاکستان کا ڈومیسٹک سیزن جو ہے وہ یکم ستمبر سے شروع ہونے والا ہے اور پاکستان کرکٹ بورٹ نے آٹھ ریجنز اور آٹھ اداروں کو ڈومیسٹک سیزن میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اداروں نے اپنی ٹیمیں بنا دی ہیں کیونکہ اداروں کی ٹیمیں تو ختم کر دی گئی تھی جب ریجنل سسٹم ختم ہوا اداروں کی ٹیمیں ختم ہوئی اور صرف صوبائی ایسوسییشنز کی بنیاد پر پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ کھیلی گئی تو کیا ادارے جو ہے وہ دوبارہ سے ان کو ایک تو کھلاڑیوں کو پچیس کرکٹرز کو انہیں جو ہے وہ کانٹریکٹ دینا پڑے گا یہ تو بہت مشکل ہے کہ انہیں مستقل بنیادوں پر ملادمت دیں اس کے علاوہ کوچنگ سٹاف بھی ہے اور دیگر بہت ساری چیزیں ہیں تو اداروں کے لیے یہ ایک بڑا مشکل کام ہوگا کیونکہ یکم ستمبر سے سیزن شروع ہونے والا ہے اور کیا ادارے اتنی جلدی اپنی ٹیمیں بنا لیں گے کیا ادارے اتنی جلدی لڑکوں کو ریکروٹ کر لیں گے یہ بھی کوئیسٹن مارک ہے اور زکا شب صاحب نے جب ساتھ جولائے کو اپنا عوضہ سمالا تھا کرکٹ مینجمنٹ کمیٹی کے چیرمن کا تو اس وقت یہ کیوں نہیں کیا گیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ ڈیلے کیوں کیا گیا کیونکہ جو ادارے ہیں ان میں سے چار ادارے پاکستان کرکٹ بورٹ کے بورڈ آف گورننس کا حصہ ہوں گے اور ساتھی ساتھ چار ریجنل ایسوسییشنز جو ہیں سولہ میں سے چار وہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے بورڈ آف گورننس کا حصہ ہوں گی سولہ ریجنز ہیں ان میں سے آٹھ ریجنز کو کھلایا جائے گا لیکن اس حوالے سے جو کرکٹ مینجمنٹ کمیٹی ہے لوگوں کا یہ کہنا ہے کرکٹ کے ماہرین اور ناقدین کا کہ اس کو اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے اب تک جو فیصلے ہیں سارے سولو شارٹس کھیل لیں زکا شف صاحب اب تک کرکٹ مینجمنٹ کمیٹی کا کوئی اجلاس نہیں بلائے گیا ایک ہی اجلاس ان کا منقض ہوا تھا اس کے بعد سے تمام فیصلے لیے جا رہے ہیں اور پھر تنقید بھی بہت ہو رہی ہے خاص طور پر جو سینئر انٹر ڈسٹرک کرکٹ چیمپنشپ ہو رہی ہے جس کی بنیاد پر ریجنز کی ٹیموں میں کھلاڑیوں کا انتخاب عمل میں آئے گا اس میں بدونوانیوں کی بہت زیادہ اطلاعات ہیں ٹیموں کو تبدیل کرنے کوچس کو تبدیل کرنے احمد نواز چانڈیا صاحب جو کہ رہتے دیرہ غازی خان میں لیکن آج کل ان کا مسکن جو ہے وہ گدافی سٹیٹیم لاہور ہے یہ وہی احمد نواز چانڈیا ہے جو نجم سٹی صاحب سے ملنے کیلئے گئے تھے اور نجم سٹی صاحب نے ان کا ہاتھ تھاما تھا لیکن مفاد پرستی آڑے آگئی اور اس ہاتھ کو جھٹک کر زکا عشف صاحب کے ساتھ جا ملے اور ڈی جی خان میں بھی جس طریقے سے ٹیم کا انتخاب کیا گیا زکا صاحب کو یہ سب چیزیں دیکھتا ہوگی وہ اوپر بیٹھے ہوئے لیکن جو نیچے والے ہیں جو شاہ سے سیادہ شاہ کے وفدار بننے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو لکام دینی ہوگی ورنہ تو زکا صاحب کا نام لے کر تو ہر کوئی اس چکر میں آگئے ہے ہر کوئی نوکری لینا چاہتا ہے ہر کوئی فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے اس حوالے سے ان کو دیکھنا پڑے گا بزنس مین ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کے ماضی میں چیمن رہے ہیں ایک سال سات مہینے تک لیکن جو بھی ان کے پاس آتا ہے لوگ تو کہہتے ہیں کہ جو ان کے دربار پر حاضری دیتا ہے وہ کچھ نہ کچھ لے کر ضرور جاتا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کتنے عرصے تک برقرار رہتا ہے لیکن یقینی طور پر آج انزمام الحق کا جو اعلان ہوا ہے اب انزمام الحق جو ہیں وہ انصاف کی کرسی پر بیٹھیں گے اور کس طریقے سے کھلانیوں کا انتخاب کریں گے کس طریقے سے کھلانیوں کو جو سینٹرل کانٹریکٹ ہیں ڈومیسٹک کرکٹ کے وہ دیے جائیں گے یہ سب دیکھنا ہوگا آج پاکستان میں اگرچہ پاکستان کی حکومت نے کل اعلان کر دیا تھا وزارت خارجہ نے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم بھارت جائے گی بھارت میں جا کر ورلڈ کپ پہ حصہ لے گی لیکن اس کے علاوہ سیکیوریٹی کے حوالے سے بھی آج ایک اجلاس تھا وزارت خارجہ میں یقیناً اس پہ بھی غور کیا گیا ہوگا کہ پاکستان کی سیکیوریٹی کیسی ہوگی کیونکہ پاکستان کے میچز جو ہیں وہ کولکتہ میں ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے میچز ہیدر آباد دکن میں ہیں پاکستان کے میچز بینگلور میں ہیں اور پھر اس کے علاوہ پاکستان کو احمد آباد میں بھارت کے خلاف کھیلنا ہے تو ایسے شہر اور چنائے میں بھی پاکستان کا میچ ہے تو یہ ایسے شہر ہیں کہ جہاں پر پاکستانی ٹیم حصہ لے گی تو سیکیریٹی کی کیا صورتحال ہوگی اس حوالے سے بھی دیکھنا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ آئی سی سی بظاہر لگتا ہے کہ بھارتی کرکٹ بورٹ سے تھوڑی ناراض ہے کیونکہ شیڈول میں تبدیلی کی جاری ہے کبھی نویتری کا تہوار آ جاتا ہے احمد آباد میں کبھی کولکتہ میں کالی پوجہ کا تہوار آ جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں اور ابھی تک شیڈول جو ہے وہ حتمی نہیں ہوا جس پر ٹیمیں بھی بڑے تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے تو تین میچز کو تبدیل کیا جا رہا ہے ایک تو پاکستان کا بھارت کے ساتھ میچ احمد آباد میں پھر پاکستان کا جو سری لنکا کے خلاف میچ ہے وہ ہیدر آباد دکن میں اور پاکستان کا ایک میچ جو ہے وہ انگلینڈ کے خلاف ہے ایڈن گارڈنس کولکتہ میں تو ان میچز کے حوالے سے بھی تبدیلیاں کی جائیں گی اس شیڈول میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا شیڈول اناؤنس ہوتا ہے آپ کو ان تمام چیزوں کے حوالے سے آگاہ کرتے رہیں گے دیکھتے رہیے ایم آئی بی سپورٹس